یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے امی اببہ ہمیں دوسرے بچوں سے کمپیر کرتے ہوتے تھے کہ فلانے کو دیکھو ہمیشہ ٹاپ کرتی ہے تم سے کیوں نہیں لی جاتی پوزیشن اس کے دماغ میں اور تمہارے دماغ میں کوئی فرق ہے تمہیں کیا ہم کھانا نہیں دیتے تم کیوں نہیں پڑ سکتے ویسا تم کیوں ہمیں کبھی خوش ہونے کا موقع نہیں دیتے تم کیوں ترقی نہیں کرتے مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آگیا ہے کہ ہم یہ والی ساری باتیں پاکستان کے جتنے بزنس مینن اور ان سے کہیں کہ تم کیوں نہیں مکیشن بانی جیسے بنتے ہیں تمہیں کیوں نہیں اتنا پیسہ کمانا آتا تم کیوں نہیں کماتے ہیں تمہارے رس کی دماغ میں کوئی فرق ہے کیا تمہیں کھانا نہیں ملتا ہے اس کے پاس دیکھو اتنا پیسہ ہے تم نے کبھی سوچا تمہارے پاس کیوں نہیں ہے اس نے دیکھو اپنے بیٹے کی شادی میں خانوں کو نچوائے ہیں تم بساتف اسلام کو بلوار بلوا کے خوش ہوتے رہنا نالائک میں سوچ رہی ہوں کہ انسان کے پاس آخر کتنے ہی پیسہ آسکتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی انسان کو دوسرے موقع سے اپنے گھر بلوا سکتا ہے ریحانہ بچی کو شادی پہ نچوا سکتا ہے ریحانہ بیچاری کو ویسے جو انہوں نے پہنائے ہیں یہ اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ گرین اور پینک سیئیسلی مارک زکربر کو گری شیئر کی جگہ شیروانی پہنے آسکتا ہے آخر کتنا پیسہ کتنا پیسہ چاہیے انسان کو صرف اور صرف 117 بلین ڈالرز کتنا ویسے بورنگ ہوتا ہوگا اتنا میر ہونا بھی جو چاہو وہ پا لو جہاں دل چاہے وہاں چلے جاؤ جس سے دل کرے اس کا وقت خرید لو چاہے تو بندہ خرید گئے اپنے پاس بٹھا لو جون سے مرضی دنیا کی سیلیبرٹی کو بٹھا کے اپنا غلام بنا لو نہ کوئی تم سے لڑے گا نہ کوئی تم سے پنگا لے گا پیسفل زندگی بھی ویسے بہت بورنگ ہوتی ہے یار ہمیں نہیں چاہیے اتنی بورنگ زندگی ہم غریب ہی ٹھیک ہیں یہ پری ویڈنگ کی پوسٹ دیکھ کے مجھے پہلے لگا کہ یہ مجھے یہاں تو ڈیجاوو ہو رہا ہے یہاں میں پاگل ہو گئی ہوں کیونکہ یہ سب کچھ پچھلے سال بھی ہو چکا ہے ہم لوگ یاد نہیں سارے سیلیبرٹیز ہمانی کے گھر گزے ہوئے تھے یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ شادی نہیں تھی کیا کسی کی تھوڑا سا گوگل کیا تو پتا چلا کہ وہ کوئی اور ایونٹ تھا ان کا اچھا ہے یار ابھی ویسے یہ پری ویڈنگ ہے شادی کا میل ایونٹ تو ہوا ہی نہیں ہے میں کہتی ہوں مبانی میری بات سنو اتنا پیسہ اڑا لیا نا جی لینا اچھی زندگی اب تھنڈے دماغ سے سوچو تو میرے مشورے پہ عمل کرو پاکستان پر اس وقت ایک سو پیس بلین ڈالر کا کرزہ ہے اگر ہم بانی اپنے ایک سو سترہ بلین پاکستان کو دے دی تو باقی کے ساتھ بلین ہم کئی اور سے ایرینج کر لیں گے اور اپنا کرزہ اتار کے مچھے پڑوسی بن جائیں گے یسے اتنا انت کا پیسہ بھی نہ نحوست ہی ہوتا ہے سچ بتا رہی ہوں نحوست اتار کے پھینک دینی چاہیے خیر مجھے پکا یقین ہے پاکستان کا سارا کرزہ اگر اتر بھی جائے نا کوئی غیبی مدد آ بھی جائے تب بھی ہمارے لیڈروں نے چٹکیوں سے سارا کرزہ دوبارہ چڑھا لینا بھئی جس کو کرزہ اٹھا کے کھانے کی عادت پڑ جائے نا وہ کبھی خود کما کے نہیں کھاتا امبانی کو اور باقی بلینرز کو نظر کیوں نہیں لگتی میں تو یہ سوچتی ہوں ہمیں کیا لگیں سب سے ہمارا تو ویسے بھی رمضان آ رہا ہے ٹھیک یا اللہ اللہ کریں گے گناہ بکشوائیں گے تسبیحیاں پھیریں گے توبہ کریں گے نامہ اعمال کی دھولائیاں کریں گے ساتھ ساتھ رمضان ٹرانسمیشنز بھی دیکھیں گے رمضان کے ایک رنچ ڈرام میں بھی دیکھیں گے میرے کبھی یہ کہا تھا ڈرامہ آتا ہوتا تھا انتظار رہتا تھا آپ تو سیوائے لاؤڈ ڈائلوگز اووے ریکٹنگ اور سی ایم کھسی پیٹی کزنز کی لف سٹوری بنا بنا کے یہ لوگ نہیں تھک رہے اور تم لوگ دیکھتے دیکھتے نہیں تھکتے میں کہتی ہوں انسان بن جاؤ اس رمضان پتہ نہیں ہے کس کس نہیں کی زندگی کا آخری رمضان ہو یہ کون کون پھڑک جائے اس کے بعد پٹھے کام کرنا بند کر دو جھوٹ بولنا چھوڑ دو مجھے پتہ تم لوگ بہت ہی ریسسٹ ہو تم ہر لڑکی کی تصویر کے نیچے گھسے ہوئے ہوتے ہیں اس کی شکل اور اس کے پیروں کے سکین کلر کو کمپیر کر رہے ہوتے ہو چولو تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان میں رنگ چٹا کرنے والی کریمیں بکنا بند نہیں ہو رہی ہیں بارلے ملک والے اپنے فلموں کے سوپر ہیروز میں ساملے کالے براؤن اورنج پنک ہر کلر کے لوگ لے رہے ہیں ادھر گجرانوالا کی مہین کے شادی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اس بیچاری کے اببا کا رنگ کیونکہ کالا تھا اور وہ بدقسمتی سے ساملی نکلی تو اب لڑکوں کی ماں آتی ہیں سمہو سے ٹھوستی ہیں لڑکی کو ایک نظر دیکھتی ہیں دوسری نظر دیکھنا پسند نہیں کرتی اور انکار کر دیتی ہیں نہ مجھے بتاؤ کیا فائدہ یہ لڑکوں کی ماں ڈھونڈ ڈھونڈ کے گوری چٹی خوبصورا سوڑیاں بہوے لے کے آتی ہیں اور آگے بچے چلے جاتے ہیں باپ پہ ٹیڑے میرے کیا فائدہ یہ دیکھو بیشیک بچن کے جینز اتنے سٹرونگ ہے کہ اشواریا رائے بھی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکی اس کی بیٹی بیشیک بچن کی ڈٹو کوپی لگتی ہے تو یار نہ تھکاؤ خود کو اب یہ ایڈ دیکھو زرا میں اتنی تبیوی کی ہوں اپنی پارٹنہ کو دیکھو اب مجھے دیکھو اب پھر سو سے دیکھو اب واپس مجھے دیکھو اسے بھی مل سکتی ہے برائید گلوئنگ سکن میرے جیسی اگر وہ آم فیرنس کریم کی جگہ یوز کرے گولڈن پرل وائٹ بیوٹی کریم نہ تو تم اپنی پارٹنر کو دیکھو اور نہ پھر اس کو دیکھو بلکہ ایسا کرو کہ ایک دفعہ صرف ایک دفعہ کوئی گوڈ سولیڈ دس منٹ کے لیے شیشہ دیکھ لو اور پھر ڈیسائیڈ کرو تمہاری پارٹنر کو چٹا ہونے کی ضرورت ہے یا پھر تمہیں ایک ٹی سپون پانی میں ڈوب کے حلاک ہونے کی ضرورت ہے ایسی نشکری قوم ہے قسم سے پہلے جو حلاحات ہیں شکر کرو کوئی اپنی بیٹی دے رہے تمہیں مجھے کوئی یہ بتایا کہ سارا زور لٹکیوں پر کیوں ہوتا ہے گورا ہونے کا آدمیوں کو کوئی کیوں نہیں گورا کرتا یہ سب کو پکڑ کے عمران عباس بناو نیل مونی ڈیمانڈ کرنے والوں خود اپنے آپ کو بھی تضاب سے دھولو اور تھوڑا سا ہو سکے تو تضاب پی بھی لو شاہ تم لوگ اندر سے بھی صاف ہو جاؤ پیروں اور شکلوں کو کمپیر کرنے والے لوزرز دو چیزیں آج ہی ہاں سے نا سن کے جائیں بہلی چیز چہرے کی سکن میں ہاتھ کی سکن میں پیروں کی سکن میں فرق ہوتا ہے ٹیکسچرز فرق ہوتے ہیں ان کی پگمنٹیشن فرق ہوتی ہے دنیا کا کوئی ایس انسان یہ جس کی پوری باڈی ایک شیڈ کی ہو اور دوسری بات یہ سن لو کہ قبر میں پڑھنے والے چھتر ایک شیڈ کی ہوں گا گوروں کو بھی اور کالوں کو بھی نبیل کو سیم انٹینسٹی سے پڑھیں گے اس بات کو یاد رکھ کے چل کر لیا کرو اور یہ جاہلو والی منٹیلیٹی سے باہر آجو اور یہ کریم میں خریدنا بند کر دو ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی ساملے اور گورے کا فرق نہیں کرتا تو وہ ہیں اسرائیلی وہ رنگ جنڈر ایج دیکھے بغیر فلسطینی شہید کر رہے ہیں ان کا کھانا پینک بند کر کے ایک والیٹی شو کر رہے ہیں فلسطین میں دو دو مہینے کے بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پانی کو کھانے کو ترس رہے ہیں لیکن ہم اس رمضان ایسی افتاریاں پھوڑیں گے نا جیسے آخری رمضان ہو اور پھر ہم نے افتاری بھی اسرائیلی پروڈکٹ سے ہی کرنی ہے اور پھر اپنی مغفرت کی دعائیں کرنی ہے اور اس سے علکی بربادی کی بددعائیں کرنی ہے اور اس سے زیادہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتا خیر تم بتاؤ فریزہ بھڑھ لی ہے اپنے پری میڈ سپرنگ رولز اور سموسوں سے یہاں بھی باقی ہیں اور ہاں یاد آیا میں نے کوئی دو سال پہلے اپنے دوسرے چینل پہ پلس رات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سیریز بنائی تھی 29 اپیسوڈز ہیں ایچ اپیسوڈ 30 to 40 منٹس لانگ ہے ٹیلی کا ایک دیکھ لینا اگر دل چاہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آج کے لیے بسیت نہیں تھا میں ملتی تنسے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ